ای ڈی ایل آر علی پور سردار احمد باردانہ سکینڈل میں ملوث قرار پانچ رکھنی تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ ڈیپٹی کمیسٹر مزفر گرخو پیش کاروائی کی سفارش روحی نے سب سے پہلے باردانہ سکینڈل کا انکشاف کیا تھا فیکسٹ ٹیکس نامنظور حارون آباد میں کورٹن جنرز اسوسییشن کی حرطان مظاہرین نے فیکسٹیوں کو تعلی لگا دیئے کالیوانہ ٹیکس واپس لینے تک حرطان جاری رکھنے کا اعلان ادھر بہاولگر میں رائے سمیلز اسوسییشن کا احتجاج مظاہرین کا حکومت سے بجھلی ویلوں میں ٹیکسٹس واپس لینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب نے سورج پھر آت برسانے لگا پورے خیصے میں گرمی کی شدید رہن ملتان، رحیم جارخان، ٹیکسٹس میں پارہ چھوالیس ڈگری کو چھو گیا مہاول پور اور مزفر جرسہ در جہرہ تیمتالیس ڈگری ریکوڈ ملتان میں شدید گرمی کے بعد گیسٹرو آؤٹ آف کنٹرول چوبیس کھنٹے میں گیسٹرو کے دو سو باتیس مریض ریکوڈ نشتر ہسپتال چھپن چلڈرن کمپلیکس میں چھانوے مریض ریکوڈ دسٹرک ہسپتال چھوالیس ٹاؤنگ ہسپتالوں میں چھتیس مریض لائے گئے ملتان میں خسرہ کی بارچواری چلڈرن کمپلیکس میں بائیس مریض ریکوڈ نشتر ہسپتال میں اس وقت پندرہ مریض زیر علاج ہیں متاثرہ بچوں کو صحت مند بچوں سے الگ رکھنے کے ہدایت ملتان کے باسی دوہرے عذاب میں مبتلا شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کاروبار متاثر ہونے لگے سنتیں کارخانے بند بیروزکاری بڑھنے لگی بارہ ہزار اوپے والا بل چالیس ہزار تک پہنچ گیا تاجر اور شہریوں کی دوہائی جنوبی پنجاب میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر شہر میں آکھ دہی علاقوں میں بارہ گھنٹے بجلی بندی شاری بہاورپور رہیم یارفان میں کاروبار بری طرح متاثر گرمی سے شہریوں کا براہار لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی سستی کی جائے شہریوں کا مطالبہ نیاوالی میں غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا براہار چوبیس کھنٹے میں چار سے پانچ مرتبہ بجلی بند کی جاتی ہے شہریوں کے مطابق گھروں میں پانی تک ختم ہو جاتا ہے خوش رباہ بل آ جاتے ہیں مگر بجلی نہیں آتی دریائے چناپ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مظفر گر کے موزہ لالپور اور خان گر نے کٹا اوشید تر دکتے آخر گیا عام کے باغات اور فصلوں کا نقطات انتظامیہ نے تیاریاں شروع کر دی متعلقہ اداروں کو آلرٹ رہنے کے ہدایت مظفر گر انتظامیہ ممکنہ سلاپ سے نمٹنے کے لیے متحرک دریائے چناپ کے کنارے ریسکیو کی پرزی مشکے ٹیپی کمیسٹر نے لگائے گئے فلڈ ریلیف ٹیمپس کا بھی جانتا لیا ممکنہ سلاپ سے نمٹنے کے لیے انتظامات پر اتمنان کا احساس سرگودھا میں مسیحاؤں کی ہردھرمی پر قرار جنگ ڈاکٹرز کی ہردار گیاروے روز میں داخل زندگیاں گاؤ پر لگ گئی مریض رول گئے ڈاکٹرز میں علاج نہ کرنے کی ٹھانی دفاتر کو تعلے کسی قسم کی ٹی بی سہولت ویسر نہیں ٹی بی معاینہ ہوئے چار ماہ گزر گئے ریپورٹ سامنے نہ آسکی خصوصی بچے تہاز ضروری آلات سے محروم جنوبی پنجات سے چار سو سکولوں میں معاینہ ہوا تھا آلات نہ ملنے سے خصوصی بچوں کی تعلیم مطاثر حاصل پور کے یوٹیلیٹی سپورٹ ریلیس کی فراہمی میں نکام آٹا چینی دال کی آدم دستیابی ساتھ سین پریشان شہری بزار سے مہنگے داموں اشیاء فریدتے پر مجبور ذمہ دار حکام سے پوری اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ رنگ پور کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم وارٹر فیلٹریشن پلانٹ فاہل کرانے کی کاوشیں بھی رائے گا انتظامیہ کی مبجینا غفلت کے سبر پلانٹ خراب ہوئے مکینوں نے نئے پناٹ لگانے کی اپیل کر دی مہت میں پبلک ہیلتھ حاصل پور کی مبجینا نہ اہلی استطاق کے منتظر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو تعلیٰ لگیا اہل علاقہ پانی کی بوند بوند کو ترستے آلودہ پانی سے مختلف امراض پھیلے لگے اس لائے احوال کیتی مینسپل کمیٹی جامپور کے افسروں کی مبجینا نہ اہلی شہریوں کے لیے سہولیات کے فراہمی خواب بن گئی آلیپور سمیت دیگر علاقوں کا سیورج سسٹم نیکارا گندگی کے دھیر شہریوں کے لیے عذیت کا سبب بن گئے نیا پانکستان ہاؤسنگ سٹیم کا نام تندی منصوبہ اب ایفورڈیبل ہاؤسنگ کے نام سے شروع ہوگا پا میرشودہ گھر اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے تقسیم ہوں گے قانون میں مختلف شکوں کو ختم کیا جائے گا میکلوڈ گنچ میں امدادی رکھوم کی تقسیم جاری بی آئی ایس پی کے تھے ساڑھے درس ہزار روپے دیے جارہے ہیں خواجہ سراؤں نے بھی امدادی رقم حق بصور کی پول پور سیکیورٹی انتظامات خواباتین میں خوشی کی لہر ٹوٹ گئی لوتھنا پولیس کی بہترین کاروائی دو سالہ بچی بازیہ ملزموں نے ہرین کے برسہ سے ساکھ کڑو روپے ساوان طلب کیا تھا بروقت کاروائی کرتو گے ملزموں کو ٹریس کیا بی پیو کامران مفتاسی گھٹ 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 فورٹ عباس میں نکت زنی کی بہترین ساڑھے پانچ سولے سونا اور جوہیس کا سامات چوری بہترین نواہی گاؤں دو سو بیاسی ایچ آر میں پیش آئی کاروائی شروع متاثرین نے مال مصروع کا برامت کرنے کی اپیل کر دی مکرر وقت میں درخواست جمع نہیں کروا سکے ترخیوں کے منتظر اسادسہ نے درخواست وصولی کی تاریخ نے پوسی کا مطابق کر دیا مجموعی طور پر پندرہ ہزار اسادسہ کو ترخی ملنی تھی لیکن ساڑھے پانچ ہزار ہی کاغسات جمع کروا سکے پولٹری سیکٹر سے وابستہ کاروباری برادری کا اجلاس بجٹ میں ویٹرنی عدیات خوراہ پر سیلس ٹیکس لگنے کا معاملہ مستقبل میں چیکن کی قیمتوں میں اضافہ کا خدشہ اٹھارہ فیسر ٹیکس لگنے سے مروہی غریب کی پہنچ سے باہر ہو جائے گی محرم الحرام میں قیام امن کے لیے اگتماد ڈی پیو رحیم جار خان کی زیر سدارت زلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈی ایس پی سی ٹی کوٹا دو کی زیر سدارت بھی اجلاس ادھر ایس ٹی پیو کا سخی سرور کا دورہ جلوس روٹ کا معاینہ سی سی پیو ملکان کا تھانہ ممتازبات شاہ شمس کا دورہ ریکورٹ چیک کیا تھانوں میں صفائے انتظامات کا جائزہ فرنٹ ڈیسک پر ہونے والا انتظامات چیک کرنے کے بعد ہدایات فائلین سے مسائل دریافتی ہے میدان عباد ہوں تو ہسپتال بیران ہو جاتے ہیں کاوشے رنگ لے آئی میدان عباد کرنے کے لیے فرنٹ سچاری خانپور کے عوام کو سپورٹس کمپلکس کی صورت میں توفہ دیا مقامی سیاستدانوں شیخ سیالت الدین حاجی محمد عرشق کی گفتگو برائزنگ پریننگ سینٹر جامپور نے کام شروع کر دیا سرکر انچارج پرافک پولیس خوشی محمد نے ستاہ کیا شہریوں کو سینٹر بارے بریفنگ کہا لائسنس کے لیے اٹھائیس روزار برائزنگ پورٹس کروایا جائے گا ریڈیو پاکستان میعوالی کی انیس سالگیرہ سٹیشن انتظامیہ کے زیرہ تمام سالگیرہ کی تقریب سٹیشن ڈائریکٹر احمد آفتاب کا کہنا تھا کہ ریڈیو نے ہر طبقے کی ترجمانی کی مقبولیت کے حوالے سے سیمپرو فتوط آیا کرتے تھے نشیس انکار زندگی سے پیار آج عالمی یومین صداد منشیات منایا گیا نوجوان نصر میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجعان خطرنات ملتاز سمی جنوبی پنجاب میں اگاہی سگرمیا مقصد معاشرے کو منشیات کے نقصانات بارے بتانا ہے